پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ آگ کی حکومت بن گئی اور اس نئی بننے والی حکومت کے سربراہ یعنی شباز شریف کو مختلف ممالک سے مبارک بات کے پیغام دیا ایسے میں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے جو پیغام بھیجا اسے سمجھنا اور اس کی تفصیل کو جاننا بہت ضروری ہے اور خاص طور پر آپ نے اسے مشرق وستہ کے تناظر میں دیکھنا ہے جب مشرق وستہ میں فلسطین کے اوپر غزہ کے اوپر اسرائیل حملہ ور ہوا تو پاکستان میں کوئی منتخب حکومت موجود نہیں تھی ایک نگران حکومت تھی جو ایسے ایسے بیان دے رہی تھی کہ خود پاکستانیوں کو اس پر غصہ رہا تھا اب جب ایک منتخب حکومت چاہے وہ جس بھی منڈرٹ سے ہو فارم 47 ہی سے کیوں نہ ہو لیکن ایک انتخابات کے نتیجے میں وہ سامنے آئی ہے جس کو نرندر موڈی نے مبارک بات دی ہے یعنی آنے والے دنوں میں پاکستان کو گھیرنا بہت ضروری ہے اور وہ اس لیے گھیرنا ضروری ہے کہ پاکستان فلسطین کے معاملے پر کوئی ہارڈ پوزیشن نہ لینے کیونکہ فلسطین کے معاملے پر روس کی تو انتہائی اہم اور سخت پوزیشن موجود ہے یعنی اسرائیل جو غزہ پر حملہ ور ہے لیکن پاکستان اور چین کوئی بڑی پوزیشن لے کر ایک ٹرائنگل گروپ نہ بنا لیں لہٰذا بھارت نے شباز شریف کے لیے جو پیغام جاری کیا ہے اس سے نظری آ رہا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ تجارت اور ٹریڈ کا لولی پاپ بھی دیا جائے گا کہ آپ کے معاشی حالات مشکل ہیں کچھ بڑی طاقتیں جو سامنے بھی ہوں گی اور کچھ طاقتیں جو غیر مبہم ہوں گی وہ سامنے آ کر یا بیک ٹور چینل کے ذریعے پاکستان سے یہ آفر کریں گی کہ ہم آپ کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرواتے ہیں اور دونوں ممالک کی بورڈر ٹریڈ کو کھلوا دیتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ نے کرنا بس یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل کی جو ظلم و ستم کی داستانیں ہیں ان پر خاموش رہنا ہے یا صرف ہومیوپیتھک قسم کا اس پر مضمتی بیان جاری کرتے رہنا ہے پاکستان کی موجودہ سیٹ اپ یعنی شباز شریف اور شریف خاندان کی بات کی جائے تو ان کے بھارت کے ساتھ عرب ممالک کے ساتھ ذاتی مراسم بھی ہیں اور وہ ان کی حکومت آنے پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انویسمنٹ کریں گے نواز شریف کے بارے میں بھی یہ خیال تھا کہ جب وہ 21 اکتوبر کو پاکستان واپس لوٹ رہے تھے تو وہ عرب سے کوئی بڑا انویسمنٹ پلان لے کر آئیں گے اور اب بھارت کے ساتھ تجارت کا تو انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ جو انہوں نے مارل ٹاؤن میں نو فروری کو کی تھی تب بھی یہ کہا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کھولنا چاہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس کا لولی پاپ دیکھ کر کچھ بڑے ایشیوز پر خاموش کروانے یا اپنی سٹریٹیجی کو تبدیل کرنے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے